السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنوں کا غم اپنوں کی جانوں کے بعد یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے لیکن اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رحمت اللہ العالمین کی امت میں پیدا فرمایا ہے ساتھ ساتھ ہم تک ان باتوں کو بھی پہنچایا ہے کہ آؤ میں تمہیں اپنا فضل و کرم بتاتا ہوں تم غم نہ کرو اپنے جانے والوں کے لیے تم چاہتے ہو کہ وہ خوش ہوں تو آؤ میں اپنے پیارے نبی کے ذریعے تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں جب وہ دنیا میں جیتے جاکتے تمہارے سامنے تھے تو تم انہیں خوش کرنے کے لیے محنت کرتے تھے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے یہاں سے جانے کے بعد اب وہ خوش نہیں ہوا کریں گے کمال کرتے ہو وہ ختم تھوڑی ہوئے ہیں ان کی تو روح ان کے جسم سے جدا ہوئی ہے جسم تم نے دفنا دیا روح تو باقی ہے اور روح باقی بھی ہے اور اپنی روحانی قوتوں کے ساتھ زندہ بھی ہے آئیے جس حدیث مبارکہ کی طرف میں آج آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ شرح الصدور کے پیچ 308 پر آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس کہتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے ورسا مرنے والے کی طرف سے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس حدیے کو نور کی تشتری میں رکھ کر قبر کے قرارے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں یا صاحب القبر اے صاحب قبر اے قبر والے یہ توفہ ہے تیری طرف تیرے اہل نے بھیجا ہے پس تو اس کو قبول کر وہ حدیہ لے کر خوش ہوتا ہے اور اس کا ہمسایہ جس کی طرف حدیہ و توفہ عیسالِ ثواب کا نہیں بھیجا جاتا وہ غمگین ہوتا ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل نے وہ جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو عیسال کرتے ہو اس کے پہنچانے کی ذمہ داری ایک ایسے فرشتے کو دی ہے جو امین کے لقب سے ویسے تو سارے فرشتے ہی امانت دار ہیں کیونکہ وہ تو گناہوں نہیں کرتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل نے خاص حدرت جبرائیلِ امین کے سپرد یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک عالی فرشتہ سرشتوں کا سردار وہ اس حدیہ کو نور کی تشتریق پر رکھ کر قبر کے کنارے پر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے اب یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ یہ قبر اس گڑھے کا نام ہے جو یہ دنیا میں موجود ہے یہ برزخی معاملات ہیں یہ برزخی معاملات ہیں برزخ میں جا کر ان سے کلام ہم کلام ہونا ان کو ندا کرنا آواز دینا کوئی مردوں کو آواز دیتا ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ بس مر گئے ختم ہو گیا سب کچھ تو خدا کی قسم وہ غلطی پر ہیں کیونکہ یہاں پر اللہ کا نبی خود بتا رہے ہیں کہ جبرائیلِ امین آواز دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ توفہ تیرے طرف آیا ہے تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے تو اس کو قبول کر تو آپ دیکھیں کس عدب سے لے کے جاتے ہیں آپ کا صدقہ اور خیرات صدقہ اور خیرات تو آنی جاتا نا اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ توفوں کی صورت اب وہ توفے کیسے ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے نور کی تشتری کیسی ہوتی ہے او میرا رب جانتا ہے یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں ہمارا علم بڑا تھوڑا ہے قلیل ہے تو جب لے کے جاتے ہیں وہاں پر تو پھر اس کے بعد وہ حدیعے کو قبول کرتے ہیں جب حدیعے کو قبول کرتے ہیں تو پتہ بھی چلتا ہے یہ حدیعہ کس نے بھیجا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسے لے کر وہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں خوش ہوں تو ان کے لئے یہاں صدقہ خیرات کریں اور اس کا ہمسایہ یعنی وہ برزق میں جو اس کے باقی اصحاب ہوتے ہیں ان تک جب یہ حدیعے ان کے گھر والے نہیں پہنچاتے عیسالِ ثواب ان کو نہیں بھیجا جاتا تو وہ غمگین ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے آلنے سے یاد رکھا ہے اور ایک میرے احل ہیں کہ مجھے بھولے بیٹھیں کچھ بھیجتے ہی نہیں تو اگر آپ ان کی خوشی چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرو اپنی استطاعت کے لحاظ سے جو کر سکتے ہو کرو یہ نہیں کہ کروڑوں لاکھوں ہزاروں دینے ہیں جتنا ہو سکے جتنی اللہ آپ کو استطاعت دے گنجائش دے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے اس نے برزخ میں بھی ان کی خوشی کا انتظام کیا ہے اور آپ کو ذریعہ بنایا ہے اب آپ یہاں نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ کو تو ثواب ملی رہا ہے ان کے ثواب کا بھی انتظام ہو رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاسات قدری